اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کاروباری مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی اہم ترین حبریں دنیا کی تیزی سے بدلتی ہوئی ایکانومی اور اس پر ہمارا تجزیہ اسے کے ساتھ آپ کو اگاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹرالوار تک بٹکوائن کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں آتی ہوئی ہر بڑی سے چھوٹی تبدیلی کو ہم یہاں پر جنریٹ کر سکیں اکارڈنگ ٹو دا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس سو گائز آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لیے بڑی ہی اہم ہونے والی ہے کیونکہ مارکٹ کے حالات دیکھتے ہوئے یہاں پر ہمارے لیے بائناس ایک بڑی زبرتست کمپین لے کر آیا ہے اس کمپین کو آپ فالو کر کے ایک اچھی ارننگ یہاں پر حاصل کر سکتے ہیں جو تقریباً ٹوٹلی فری ہے جس میں آپ نے کچھ بھی اپنے پاس سے یہاں پر دوستو مارکٹ کے اندر جو کہ ہے یوٹلائز کرنا ہی نہیں ہے تو گائز اس کمپین کے بارے میں آپ سے میں شیرنگ کروں گا دیفنیٹلی یہ آپ سب دوستو کے لیے بڑی ہیلتی ہوگی اور اس کے ساتھ میں ایکس آر پی کے ائر ڈروپس کے بارے میں بھی آپ سے شیرنگ کرنے والا ہوں کیونکہ ایکس آر پی لے کر آ رہا ہے اپنے یوزرز کے لیے ایک زبرتست کمپین تو یہ دو کمپین دوستو ایک تو حالیہ اس وقت بلکل سٹارٹ ہو چکی ہے بائناس کی اور ایکس آر پی کی کیا طریقہ کار ہوگا وہ بھی میں آپ کو یہاں پر شیر کرنے والا ہوں تو کائنڈی ایک ایک پوائنٹ کو آپ نے فالو کرنا ہے یقین یہ آپ کو ہیلپفل ثابت ہوگی آنے والے دنوں میں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک اہم ویڈیو کا نوٹفیکیشن وزتا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز ٹوڈی اس سیچڈے بڑا اہم دن ہے مارکٹ کے اعتبار سے یہاں پر فورٹی ایٹ پوائنٹ سیونٹی سٹل اس کی ڈومینس ہے بٹکوائن کی اور اگر ہم بات کریں کیپلائزیشن کی تو وہ سیملر وے میں یہاں پر کے مارکٹ کے اندر ورک کر رہی ہے تو گائز میں یہاں پر بی ٹی سی کے پرائز کو ایک سلائٹلی ڈسکس کرنا چاہوں گا جو میڈ نائٹ سے لے کے اب تک اس کے اندر جو ٹوٹل ورکنگ ہوئی ہے وہ ون سکسٹی ڈالر کی ہے ایک سو ساٹھ ڈالر کی روٹیشن تھی اور اس وقت ایتھریم کا والیم جو ہے وہ بہت تیزی سے بھڑا ہے ٹھیک ہے تقریباً اس حالات میں بھی یہ ففٹی ون پرسنٹ تک اس کی بائنگ پہنچ چکی ہے نسبت اس کی سیلنگ کے تو جب یہ چیزیں ہمیں مارکٹ میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو تھوڑا سا الیٹ ہونا پڑتا ہے اس سے پہلے دوستو میں آپ سے مزید معلومات یہاں پر شیئر کروں اب پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ سے بائناز کی کیمپین شیئر کروں تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں اور فوری طور پر یوٹلائز کریں اس سے پہلے کہ ٹائم آور ہو جائے میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بائناز کا جو کیمپین لنک ہے وہ اوپن کیا ہے کرپٹو بوکس ریڈ پیکٹ کے نام سے اس کیمپین کو یہاں پر چلایا گیا ہے ابھی پہلے تو میں آپ کو اس کا ٹائم بتاؤں گا یہاں پر کہ انیس دن پندرہ اور پنتالیس منٹ باقی ہیں یعنی کہ نائنٹین ڈیز اور ففٹین آرز از لیفٹ کیمپین دوستو بہت ہی زیادہ سمپل ہے آپ اپنے فرینڈز کو انوائٹ کریں گے انوائٹ مور فرینڈز اور گیٹ مور کرپٹو بوکسز باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے ویورز ہوتے ہیں جن کے آپس میں پانچ سے چھے دوست لازم یہاں پر ایویلیبل ہوتے ہیں جو ایک وقت میں ایک ساتھ مل کے ٹریڈ کرتے ہیں اگر آپ نہیں بھی کرتے تو تقریباً آپ ون ٹائم تو اس بوکس کو اپنی ذات کے لیے یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اکثر آپ کو دیکھتے ہوئے شاید اس بات پر ہو رہا نالا ہو رہے ہیں وہ آپ کو غصہ آ رہا ہو کہ بھئی ہمارے تو کوئی دوست نہیں ہیں ہم کس کو سینڈ کریں گے تو گائز یہ ایک بوکس آپ اپنی جسٹ اپنی ذات کے لیے بھی اوپن کر سکتے ہیں اور اس بوکس میں سے آپ منیمم اپنے یعنی کہ لکھ کے مطابق یہاں پر ارنڈ کر سکتے ہیں تو ایک تو آپ اپنے بائناس کے مور کے پیج پہ جا کے کلک کریں آپ کو یہ کمپین دکھائی دے دے گی اور کمپین جیسے ہی دکھائی دے آپ اسے اوپن کریں گے ریوارڈ بوکس میں جا کر آپ کو جو بھی ریوارڈ ملے گا وہ آپ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا آپ کی کی وائسی کمپلیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ بائناس کے نئے یوزر ہیں تو دیفنیٹلی آپ یہاں پر اپنا اکاؤنڈ بنا کر بھی ابھی اس کمپین کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ پرانے یوزر ہیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے خیر کلیم بوکس پہ آپ یہاں پہ کلیم بوکس پہ جب کلک کریں گے جیسے میں کرنے لگا ہوں تو وہ کہے گا جی لوگن کرو اپنے آپ کو لوگن کرو ٹھیک ہے پلیز لوگن ٹو پارٹسپیٹ ان دا کمپین اگر تو آپ پہلے سے ہی لوگن ہوں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوں گے تو آپ کو اپنے آپ کو لوگن یہاں پہ کرنا ہوگا اپلیکیشن آلریڈی ڈاؤنلوڈ ہوگی تو آپ الیجبل ہو جائیں گے اس کمپین میں شامل ہونے میں اور جو پاسٹ آپ کی ٹریڈ ہوگی اس کے اتبار سے بھی آپ کو یہاں پر ریوارڈ مل سکتا ہے تھوڑا سا پیج کو آپ دوستو سوائپ کریں گے تو یہاں پر آپ کو شیئر دا لنک ویڈ فرنڈز فرنڈز کلیم دا ریوارڈ یو گیٹ این ایکسٹر ریوارڈ اس اوپشن کے تھرو آپ یہاں پر ایک اچھی اننگ کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ کا کوئی سسٹم یہاں پر نہیں بن پاتا تو منیمم آپ کیا اننگ کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہی آپ انٹ تک پیج کو سوائپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی ٹوٹل جو انفرمیشن ہے وہ آ جائے گی ایچ بوکس ریوارڈ رینج فروم 0.01 to 3 USDT اب دوستو یہاں پر مفت کے تین USDT یا 0.01 USDT کسے نہیں چاہیے یا جسٹ آپ نے ایک بوکس پر کلک کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ یہاں پر کوئی فنکاری لگائیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپ کے اکاؤنٹ کو بند بھی کر سکتے ہیں کافی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے تو گائز اس کا لنک آپ کو ویسے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اگر آپ اس لنک کو یوز نہیں کرنا چاہتے تو اس کو لیو کر دیں آپ اپنے بائناس کے پیج پہ جا کے مور پہ کلک کریں گے تو آپ کی یہ جو ریڈ بوکس کی کمپین ہے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی سو گائز اٹس اپ بیسٹ اپرچونٹی مارکٹ کے احالات کو دیکھتے ہوئے آپ اس اپرچونٹی کو مس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور گائز یہاں پر بائناس اپنے پیج پہ ایک سمجھ لیں کمپین کے کچھ سمجھ لیں ہائیلائٹس چلا رہا ہے کہ جو لوگ جہاں پر کمپین ون کر کے اچھی ہاسی اننگ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے سکسٹی ون یو ایس فٹی ون کیے ہیں کسی نے ففٹی فائف اور کسی نے فورٹی ایٹ ٹھیک ہے کسی نے فورٹی سیون یہ سکسیسفولی وہ ان لوگوں کے لنکس جہاں پر بتایا جا رہے ہیں تھرٹی سکس ٹوئنٹی فور یعنی کہ مسلسل چل رہے ہیں نون سٹوپ ٹوئنٹی ون تو گائز یہ ایک اچھا ٹائم ہے منیمم جس کی یہاں پر کوئی کمیونٹی نہیں ہے وہ تو تین سے زیرو پوائنٹ زیرو ون تک ان کر سکتا ہے لیکن کمیونٹی جو رکھتے ہیں اپنے دوستوں کی وہ اس میں ایک اچھی اننگ کر رہے ہیں سو گائز ڈونٹ ویسٹا ٹائم اب بڑھتے ہیں ایکس آر پی کے ایرڈروف کی طرف ایکس آر پی کے حوالے سے تقریباً پچھلے چھ گھنٹے سے بہت زیادہ ای میلز محصول ہو رہی تھی کہ ایکس آر پی ہولڈر ٹو ریسیو ایرڈروف ٹوکن فرم اپ کمنگ سائیڈ چینج لانچ اچھا دوستو اب یہ سائیڈ چینج کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا پورا حل میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح یہ ہمیں ایرڈروف دیں گے ایرڈروف دیں گے سب سے پہلے تو گائز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ڈیٹ کا آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا بھی کہ کب یہ ایرڈروف کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے تو خیر میں پہلے آپ کو یہاں پر اگاہی دوں گا گائز کہ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ ان کو ایرڈروف ملیں گے جن کے پاس ایرڈروف پہلے سے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھا جائے تو ایک طرف سے یہ اپنے ٹوکن کی کمپین بھی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی مارکٹنگ بھی کر رہے ہیں اسے بھی ایکس آر پی بائے کرنے پڑیں گے جسے نہیں چاہیے تو گائز میری ایک یہاں پر ایک سوچ ہے کہ اس کے لیے مطلب اور اس کمپین کے لیے کسی کو بھی ایکس آر پی بائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ جو ایکس آر پی کو سمجھتا ہے تو وہ دوست ایکس آر پی کو ہولڈ کر کے بیٹھا رہے اس کو یہاں پر اس کے ٹوکن ملیں گے اور فرسٹ سپتمبر جمعے کے دن سے اس کی کمپین سٹارٹ ہو رہی ہے ایکس آر پی ایل سنیپ شورٹ ڈیٹ جن کے اکاؤنٹ میں یا والٹ میں ایکس چینج میں جدر بھی ان کے ٹوکنز پڑے ہوں گے ان کی یہاں پر سنیپ جو ہے وہ سسٹم خود ہی اتارے گا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائیناس لانچ پیڈ کے اندر بھی یہی کرتا ہے لانچ پول کے اندر بھی یہی کرتا ہے ہر ایکس چینج کرتی ہے بلکہ بائیناس کا اکیلے کا یہاں پر نام نہیں آتا سو گائز ریڈ دا فالوئنگ فائیو پوسٹ آپ اس پہ کلک کریں گے چاہے تو آپ اس کے یا آپ کو ٹویٹر پہ جا کے جو آپ ایکس بن چکا ہے آپ اس کی جو ایڈ روپس کی کمپین ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ ابھی تقریباً سولہ سے سترہ دن پڑے ہوئے ہیں اس ایڈ روپس کو حاصل کرنے کے لیے تو ضروری ہوگا کہ آپ کے پاس اچھی تعداد پڑی ہو پھر میں کہوں گا کہ مجھے اس کیمپین کے اندر اتنا کوئی انٹرس دکھائی نہیں دیا پر دا پروٹوکول ریسنٹ انانوسمنٹ ایڈ روپ ویل انوارف دا 5.16 ملین ایور تو الیجیبل ایکس آر پی ہولڈرز ان ویل بی کنڈکت تھرو آر ٹو سٹیپ پروسیس فرس دیر بی دا سنیپ شوٹ آف دا انویسٹر ایکس آر پی دا مین نیٹ بیفور ایڈ روپس تو الیجیبل اکاؤنٹ اون ہکس سائیڈ چین اون کنڈک سو گائز یہ بقاعدہ طور پر جس کا ہکس سائیڈ چین کے اوپر اکاؤنٹ ہوگا ان کو یہ چیز ملے گی سب ہی کو نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریالیٹی کسی نہ کسی چیز کی کھل کے سامنے آ ہی جاتی ہے اگر آپ ان چیزوں کو ٹائم دینا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو ایکس آر پی ہولڈرز کو ایڈروپس ضرور دیے جائیں گے اب بٹھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز آگاز کرتے ہیں بی این بی سے جس کی ہماری سپورٹ تھی 233 کی اور زیسنس تھی 242 کی اور بی این بی نے ہمیں یہاں پر جسٹ 2 ڈالر کی ٹویڈ دی 238.80 240.80 یہ انتہائی کم ہے مارکٹ کے اعتبار سے لیکن پھر بھی جسٹ 283 38 تک مارکٹ جا چکی ہے نیکس مارکٹ کے لیے سٹیل بی این بی کی جو سپورٹ ہوگی گائز وہ ہے 232 241 232 سے 241 کے درمیان بی این بی کے اندر مومنٹ دیکھنے کو ملے گئے اور یہ اپر سے لوگ کی جانب ہمیں آتا دکھائی دے رہا ہے تو گائز ابھی ایکس آر پی اس سیشن میں تو خیر یوٹلائز نہیں ہو سکا نیکس مارکٹ کے لیے ہم ایکس آر پی کو پوائنٹ سکسٹی تھرٹی کے لیے یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں بارہ گھنٹوں کے اعتبار سے تھوڑی بہت یہ ہمیں ٹریڈ دے رہا ہے اب یہاں پر دوستو ڈسکس کرتے ہیں سولانہ کو ہماری سپورٹ تھی 23.90 سے 23.10 تک اور سولانہ 24.30 سے گائدہ بھی نیچے نہیں آیا سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سولانہ کو 24.10 کی ہی سپورٹ پہ ابھی یہاں پر سسٹیمیٹکل یوز کریں گے شیبہ انہوں کی گائدہ ہماری سپورٹ تھی 5097 اور اس کی رزستر تھی 4010 90 لہذا شیبہ انہوں نے 4010 25 سے نیچے نہ آنے کی قسم کھائی ہوئی تھی اور اس کے اپر لیول پر ہی سپورٹ رہی تو میں سمجھتا ہوں نیکس 12 وار کے لیے شیبہ انہوں کی سپورٹ ہوگی 5098 5098 اور میکس رزستر 40 10 20 مزید گائز یہاں پہ پولکا ڈوٹ لٹی سی کی سیم صورتحال ہے کوئی خاص ان میں مومنٹ نہیں ہوئی ایویکس کو یہاں پر یوٹلائز کیا گیا ہے ایویکس کی دوستو ہماری سپورٹ تھی 12 ایویکس نے ہمیں لو دیا 12 ایویکس کا ہائی رہا 12 ایویکس کا 12 سینٹ کی یہ ٹریڈ تھی نیکس مارکٹ کے لیے ایویکس کی سیم 12 30 کی ہی سپورٹ ہوگی لنک کو ہم نے شیئر کیا تھا آپ سے 7 اشاریہ 35 میں لنک کی سپورٹ رہی 7 اشاریہ 40 اور ہائی رہا 7 اشاریہ 54 کا یہ قریب 14 سینٹ کی مارکٹ کے اعتبار سے ٹریڈ رہی یونی سویپ کے ایکزیکلی سیم پرائز ہیں اور یہاں پر دوستو فل 10 سینٹ کی ایک ریکووری ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی ریجسٹنس کو لو نہیں کرے گا دیفینیٹلی اس کی ریجسٹنس لو ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ گائز قوانٹ کے پرائز بھی کافی زیادہ ریجسٹ رہے اپنے پرائز پر لیکن ابھی سٹارٹ پاکہ والی ہم دوستو جہاں پر ایک دم ڈاؤن کیا تھوڑی دیر کے لیے یعنی کہ 4011 کا ہائی لگانے کے بعد تو پیپے ٹوکن نے دوستو ہمیں اچھی ٹریڈ دی جیسے کہ ہم نے 5011 20 پر پیپے کو بائک کیا ہوا تھا تقریبا ہم 6-7 دن سے پیپے میں سٹک تھے اور یہاں پر آج ہمیں صبح پیپے نے اچھی ٹریڈ دی اور میری ایسی ایک ذاتی رائے ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ پیپے فیلال اس مارکٹ میں 50 1350 یا میکس 5014 سے زیادہ اوپر جاتا دکھائی نہیں دیرہ اگر آپ چاہیں تو اس میں سے آل ریڈی ایکزٹ کر سکتے ہیں فریکس شیئر سے دوستو ہمارا رات کو ایکزٹ ہو گیا تھا 6 اشاریہ پچیس پہ انفورچونیٹلی سمجھ لیں یا اس کے بعد یہ مسلسل پمپ کر رہا ہے تو یہ 6 اشاریہ پچاس کا ایک بڑا ہائی لگا چکا ہے ہمارا تو میں نے تو آپ تمام دوستو کو مڈنائٹ میں کہہ دیا تھا کہ آپ نکل آئیں لیکن دیکھیں کہ ایک لکھ ہوتی ہے باز وقت ہم ایکزٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ ٹوکن پمپ کر جاتا تو لہٰذا اب اس میں انٹری دوستو بلکل نہیں بنتی فریکس شیئر کا اس مارکٹ کے اندر دوبارہ کی اگر کوئی سپورٹ مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو چھے اشاریہ دس کی چاہے آپ کو اس کے کسی بھی وقت اس کے اندر دوبارہ 57 کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ ایک best chance ہوگا اسے دوبارہ یہاں پر یوٹلائز کرنے کے لئے بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور سینگوی کے اینڈر جار کی طرف من رائیٹ سے لے کے اب دوستو بی ٹی سی کے پرائز میں ایک بیریش کینڈل ایگزیکٹی اپنے سیم لیول پر بن رہی گئے تو یہاں پر دوستو ابھی فیلحال آج کے سیشن میں کچھ خاصا نیو نہیں ہوگا لیکن سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن مارکٹ کے لئے اہم ہو سکتا ہے تو گائز اس مارکٹ میں بی ٹی سی کی جو ویکر زون ہوگی وہ ٹوئنٹی نائن تھاؤزن ون فیفٹی ڈالر کنسیڈر کی جائے گی اور اس کی سیب زون ہے گائز انتیس ہزار چھے سون نب ٹوئنٹی نائن تھاؤزن سکس نائن ٹی پہ فورٹی فائی منٹ کی ریزسٹنس اگر ہمیں ملتی ہے تو میکس مارکٹ میں انتیس ہزار نو سو پچاس تک ہائی دے سکتی ہے جس ہائی کے چانس دوستو یہاں پہ مارکٹ میں بہت ہی زیادہ کام ہے سکس ٹی فائی پرسن چانس ہیں دوستو کہ مارکٹ یہاں پر تھوڑا سا ڈم کر سکتی ہے اور تھرٹی فائی پرسن میں دیکھ چین لنک سولانا اور اس کے ساتھ یونی سویپ جیسے ہی ہمیں بی ٹی سی کے اندر دوستو مان لیں ایک کسی بھی ایک سیشن کے اندر 29,000 کی اگر سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ تین ٹوکن ہمیں اپنے پرائیس سے اچھے خاصے سٹکتے ہوئے دکھائی دیں گے اور سولانا ہمیں اچانک ساڑھے تئیس جالر تک دیکھنے کو مل سکتا ہے اور لنک سات اشاریہ زیرو پانچ سات اشاریہ دس تک اور یونی سویپ ایٹ فائی پوائنٹ ایٹی فائی تک یعنی پانچ اشاریہ پچاسی تک ہمیں بی ٹی سی کی مومنٹ کے ساتھ ان کے کہہ سکتے ہیں آپ کے سولہ ڈالر کی ٹریڈ تھی ٹھیک ہے سولہ کی اور بارہ کی اس کے درمیان مارکٹ روٹیٹ ہوتی رہی اور آپ پین ڈاؤن کا یہ سسٹم ہے اگر مارکٹ مثال کے طور پر ایتھریم کی اتنا والیم بڑھنے کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہیں دیتی تو پھر مارکٹ اسی طرح ہی اپنے نیکس ڈیلو اور کو پورا کرے گی اگزیکلی بی ٹی سی کی طرح یہاں پر فور ڈے کی پرفارمنس سٹک کی ہے ہم آتے ہیں دوستو یہاں پر فور اور کی کینڈل چارٹ پہ تو یہاں پر دو آپ کو ایک جیسی کینڈل ٹویزر ٹو بنتی دکھائی دے رہی ہے جہاں پر مارکٹ میں چودہ ڈالر کا پمپ ہے وہاں پہ چودہ ڈالر کا ڈمپ ہے اوور سٹے ایتھریم کا یہاں پر منپلیشن کرنے کے لیے فیوچر ٹریڈرز کی اچانک ہمیں ایتھریم میں پہلا لو اٹھارہ سو بیس بچیس کا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دوسرا لو اٹھارہ سو دس سے اٹھارہ سو پانچ کا یہ دو ایسے ٹارگٹ ہیں دوستو کہ یہاں پر اگر کوئی فیوچر ٹریڈر بھی ان دونوں ٹارگٹ کو یوز کر لیتا ہے تو ان کو ایک اچھی ٹریڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ یہاں پر رسک کا ایلیمنٹ بہت ہی زیادہ ہوگا آپ نے ان لیولز کے اوپر خود بھی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے کوشش کریں کہ فور اور فیفٹین منٹ کی کی کینڈرز کو آپس میں کمپیر کریں اور بولنگر بینڈ کو یوز کریں ایتھریم کے ساتھ یہاں پر دوستو ہمیں تھوڑی بور ٹریڈ دے سکتا ہے ای 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 ایتھریم کی لوئر پوائنٹس تو دوستو میں نے آپ سے شیئر کی ہے ایتھریم کی اس مارکٹ کے اندر بائنگ پریشر آ بھی جاتا ہے دنیا اچھا خاصا بائنگ کار بھی لیتی ہے جو اس کا حوالی بڑا بھی ہوا ہے اٹھارہ سو ستر اور اٹھارہ سو پچتر کے ترمیان رہ سکتی ہیں سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ